بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ امپورٹرڈ حکومت حواس باختہ ہو چکی ہے ان کی کام پر ٹانگ رہی ہیں یہ عوامی میدان میں آگے انتخابات سے یہ بھاگ چکے ہیں یہ جس قسم کا الیکشن کمیشن نے جانب دار زرداری کے بچے جمہورے کے زیر انتظام جو سیٹ اپ لے کر آئے ہیں جو پچیس مئی کے ذمہ دران کو لگا کر یہاں پر کاروائیاں کی جا رہی ہیں کسی سے ڈھکی چھوپی نہیں ہے فواد چودری کو جس طریقے سے صبح ان کو صبح جس طریقے سے ان کو ان کے گھر سے غوا کیا گیا بارہ بجے لہور آئی کورٹ نے پہلا حکم دیا کہ ان کو کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے سرویسز ہاؤسپٹل سے ان کو سیدھا کینٹ لے کے جاتے ہیں وہاں سے کینٹ کچہری وہاں سے دھرمپورا گڑی شہو مغلپورا وہاں سے دروگے والا انٹرچینج کے ذریعے کالا شاہ کاکو سے اسرام آباد لے کے چلے جاتے ہیں تین حکم نامیں عدالت کے آتے ہیں بارہ بجے دو بجے اور اس کے بعد تین بجے پھر حکم نامہ دیا جاتا ہے کہ چھے بجے ان کو پیش کریں لیکن فواد چودری کو لے کے اسرام آباد روانہ ہو جاتے ہیں میں نے مسلسل غکلا میرے ساتھ رابطے میں تھے کالا شاہ کاکو انٹرچینج کے اوپر ان گاڑیوں کو روکا روکے یہ ان کو ریمائنڈ کروایا بغیر نمبر پلیٹ کے گاڑی میں فواد چودری کو لے کے جا رہے تھے نامعلوم لوگ تھے ان کے ساتھ پولیس ان کو اسکارٹ کر رہی تھی لیٹ کی گاڑیاں پنجاب پولیس اسکارٹ کر رہی تھی یہ عدالت میں جھوٹ بولا انہوں نے کہ اسرام آباد پولیس لے کے گئی ہے فواد چودری کو اسرام آباد پولیس کی تو ایک آدھی گاڑی تھی باقی پنجاب پولیس کی الیٹ فورس کے جوان ان کے ساتھ تھے ان کو میں نے کہا کہ کوٹ کے بار بار حکامات ہیں فواد چودری کو کوٹ کے سامنے پیش کرو اسرام آباد نہ لے کے جاؤ آپ غیر قانونی کام کر رہے ہو آپ توہین عدالت کر رہے ہو توہین عدالت کی ہے انہوں نے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کیا انسانی بنیادی انسانی حقوق محتل ہو گئے ہیں کیا پاکستان کے اندر قانون اور آئین کی حاکمییں ختم ہو گئی ہیں کیا پاکستان کے اندر کوئی اتنا طاقتور ہے کہ وہ عدالتوں کے احکامات کو پائی پاس کر کے نظر انداز کر کے فواد چودری کو اسرام آباد لے جاتا ہے میں نے حل کاروں سے پوچھا کہ عدالت کے احکامات ہیں وہ کہتے ہیں ہم عدالت کے احکامات نہیں مانتے ہمیں اوپر سے احکامات آ رہے ہیں تو وہ کون اتنا طاقتور ہے جو کورٹ سے بھی طاقتور ہے یہ آج بہت بڑا سوال عدلیہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے چیز جسٹس آب پاکستان عمر عطاب اندیال ہمارے لئے بڑے رسپیکٹیبل ہیں پورا پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے عدلیہ کی طرف دیکھ رہا ہے کب تک انسانی حقوق کی خلاف وردیاں ہوتی رہیں گی کب تک جالی مقدمے بنا کے لوگوں کو یوں پکڑتے رہیں گے کب تک جو ہے وہ طاقتور لوگ طاقت کے نشے کے اندر انسانی حقوق کا سلب کرتے رہیں گے ہم کیا مانگ رہے ہیں ہم الیکشن مانگ رہے ہیں اپنا حق مانگ رہے ہیں حقیقی ازادی کے لیے نکلیں ہم کہتے ہیں عوام کو اپنا حق کا استعمال کرنے دو آپ کہتے ہیں بند کمروں میں فیصلے کریں آپ کہتے ہیں ریڈ لائنیں لگا دیں آپ کہتے ہیں عمران خان کو راستے سے اٹھا دو عمران خان کے ساتھیوں کی آواز کو دبا دو تو یہ آپ کی بھول ہے ہم کھڑے ہیں فواد چودری کو ایک فواد چودری نہیں ہے عمران خان کے ساتھ بائیس کروڑ عوام کھڑی ہے آپ بائیس کروڑ عوام کی زبنیں نہیں بند کر سکتے اس ملک کے اندر عوام کی حکمیت ہے اس ملک کے اندر کسی اور کی حکمیت نہیں ہے لہذا میرا یہ مطالبہ ہے یہ میں گزارش کر رہا ہوں عدالت سے وہ ویڈیوز موجود ہیں میڈیا کے پاس موجود ہیں جو عدالت کو اندر جھوٹ بولا گیا جو گمراہ کیا گیا جو توہین عدالت کی گئی فواد چودری کو پیش نہیں کیا گیا اس کے خلاف جو ہے وہ کاروائی ہونی چاہیے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور ان کا پتہ چلنا چاہیے جو اتنے طاقتور ہیں کہ پولیس والے جن کی آگے پیچھے کوٹ کے حکامات کے آگے کام پہ ٹانگری ہوتی ہیں وہ آج اتنے تگڑے ہو گئے ہیں وہ آج اتنے دلیر ہو گئے ہیں کہ کوٹ بلا رہی ہے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین تین بار بلا رہی ہے عدالت تین تین بار عدالت بلا رہی ہے لیکن وہ اسلام آباد جا رہے ہیں رات یہی تیہ ہوا رات جو ہمیں خبریں آ رہی تھی وہ کہتے تھے اسلام آباد لے کے جانا ہے کسی کو رات چار بجے تک تو یہ پچیس مہی کا ذمہ دار سی سی پیو یہاں بیٹھا رہا ہے اس کو لگایا ہے الیکشن کمیشن نے یہ کیا ٹیکر سیٹ اپ ہے یہ آپ کی نیوٹریلیٹی ہے جس نیوٹریلیٹی کے اندر آپ نے تیہ کیا ہے کہ ایک جماعت کو کش کرنے آپ اپنا شوق پورا کرنے ہماری گردنیں حاضر ہیں آپ اپنا شوق پورا کرنے لیکن پاکستان کے مفاد پر صدر بازی نہیں کریں گے فرحبیم فرحبیم آئے توہینِ عدالت کا کون مرتقب ہوا انہوں نے دیکھیں عدالت نے چھے بجے بلا رکھا ہے عدالت کے سامنے چھے بجے کیس لگنا ہے عدالت کو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ اب عدلیہ کے اوپر ہے کیا پاکستان کے اندر آج یہ پیغام جائے گا کہ ہمارا عدالتی نظام اتنا کمزور ہو گیا کیا ہمارے عدالتی نظام اور قانون میں طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک شخص جس کو دن دہاڑے پکڑ کے لے جائے اس کو وہ کورٹ کے سامنے پیش نہ کروا سکے آج آئی دی پنجاب کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے سمہداروں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے یہ چاہیے گا کہ اندران سان کی مکنہ گرفتاری کا کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی بس اندران سان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور دیگر رہنماوں کے خلاف بھی کنیکٹروں کا جو فیصلہ ہوا ہے کیا آپ کو اس بات کی اتنا ہوئی ہے ہم یہ بتا رہے ہیں ہماری جتو جہد بڑی پورا مر ہم نے تو دو لانگ مارچ ختم کیا کیونکہ یہ تصادم چاہتے تھے ہم نے اسمبلیاں تحلیل کی جمہوری راستہ اختیار کیا لیکن نہ یہ آئین کو موقع دینا چاہتے ہیں نہ یہ ووٹر کو موقع دینا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے فیصلے جو ہے وہ سائنس دان بیٹھ کے کریں تو نو مہینوں میں آپ کے سارے تجربے معذرت کے ساتھ ہی ناکام ہو گئے آپ کا جو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ تھا کیا آپ سمجھتے ہیں وہ درستہ اگر نہ کیا تو تاہج دین نہ دیکھنے پڑتے ہیں بھائی درست فیصلہ ہے ہم نے ان اسمبلیوں میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے جن اسمبلیوں میں آپ عوام کے لیے کچھ نہ کر سکیں آپ یہ دیکھیں کہ جہاں ملک کی محشد ہمارے دور میں تھی تباہ کر دیا ملک پکڑ کے بھائی فیکٹریاں بند مزدور بے روزگار ہے آج ملک کو جس حالت میں لے آئے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں ایسے ہی ہے جو انہوں نے ملک کو جس حالت میں یہ لے آئے ہیں لہٰذا میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ہماری دشمنی کسی سے نہیں ہے لیکن ہم کہنے ہیں پاکستان کا سوچو بھائی پاکستان کا پاکستان کے مفاد کا سوچو ذاتی مفاد کو پیچھے کر دو اچھا فرق بھائی یہ بتائیں کہ آپ وزیر ممکلت تھے جب نون لی کے دیگر ارکان سیاستدانوں کی گرفتارییں ہوتی تھی اس وقت کا آج بھی ٹویٹ مجودہ جس پر خواہ چورج نے کہا تھا کہ اداروں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے صرف ذاتی تنقید کرنی چاہیے ہمارا اعتراض سن لیں دیکھیں جب آپ کسی چیز کو کمپیر کرتے ہیں جو انہوں نے زبان استعمال کی تھی وہ فاجہ پاکستان کے خلاف کی تھی وہ الفاظ میں یہاں پہ نہیں دورانا چاہتا سب کے سامنے اور ان کے ساتھ وہ کاروائیاں نہیں کی گئیں ہم تو الیکشن کمیشن کے سہسلوں پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں تو بھئی اگر آپ پکڑ کے کسی کالے چور کو لا کے بٹھا لیں گے تو آپ کے ہمارکے بند کرنے یہ تو ہم نہیں کر سکیں